موسیقی 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 شہر پاکستان شہید ملت علامہ فادل حسین الویدے ترجات بلان فرما یا رب محمد والے محمد واسطہ ساڑی پائلی و راکری دعائے کے وارث دار جلد جلد زور فرما باواز بلانتر سلوات اجلے تسی پچھا بائٹے انہیں تھوڑا تھوڑا انہیں گیا جاؤ تھوڑا 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 وکر جنگ نہیں ہوں دیکھتے انہیں تھوڑا 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 انہیں گیا جاؤ اعوذ باللہ من الشیط پاون اللہین ون الرجیم بسم اللہ الرحمہ ون الرحیم الحمد للہ رب العالمین والاقبت للمتاکین سمہ صلات و سلام علاؤ سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت تیبین التحرین الماؤس اومین المظلومین اما بعد و فقد قال اللہ تعالی فی قتابه المجید و فرقانه الحمید و اہو وستاق السادقین خلمتنا السلوت فرہ الامامن امامن ولوکانا سبیہا بواز بلانتار سلوات قابل ترام سادات و غیرے سادات دی پرخلو سادہ داری آخری حجت اپنے درباری عرش منظور فرمائے دعائے کے بانیان مالک اللہم پریشانی دو فرمائے مالک اس تو وسیر اس قطاب فرمائے حالک چاچے خان ذلوف کا مسیح دیا فرمائے خان صاحب دوکمہ حاضر ہو گئی ہیں توڑے چھریاں نے زیارتوں ہو گئی ہیں جو کچھ پڑھ سا محمد دے فرمائے جو پڑھ سا تھی پارے اندے قرآن جو پڑھ سا جڑا بندہ قرآن پاک کے شک کرے قرآن چھ شک نہیں اس شکی یہ چھ خود اپنے چھ شک ہے میں بسم اللہ قرآن شاہ جائے توجہ ہے توڑے بہت بڑا مقام ہے آخری ڈگری ہے امام حسین دا ذاکر ہونا یا امام حسین بادشاہ دا ذا دار ہونا بھائی ممتازن زندگی پڑھ جڑی ہے جیس ساری ہے اے دری کوشش کی تک کرو کہ ذکر حسین نے بولے کرو ہتھ اٹھائے کرو تیرہ تو میرا چھوہ بادشاہ فرمائے ہر مجلس سے سرکار آخری حجت انتظار ہے جو اندر مومن ہاتھ اٹھاوے کچھ منگیتے میں عطا کرو تو ہاتھ اٹھا جنہ دا رزق نہیں سائیں رزق عطا کرسیں جنہ دی اولاد نہیں سائیں اولاد عطا کرسیں دوسرا کوئی بندہ ہک لاکھ سال دی عبادت کرے توجہ ہے کوئی بندہ پنجاز سال دی عبادت کرے میرا تیب اور تیرمزوم امام فرمائے در مخلص بانکے میرے داد دے حسین دی مجلس سے ایک گھنٹہ بھائکے فضائر سن کے خوش ہو پاوے مصحب سن کے رو پاوے ایک لاکھ پنجاز سال تو ایک گھنٹے دی عبادت افضل آیا جی گرہ دو جنہ رہا ہے دری توجہ ہے اللہ اپنی منظر مبرہ کتابیچ لا ریب کتابیچ تیب اور تحر کتابیچ جس کتاب دا چاونا عبادت پڑھنا عبادت سننا عبادت اٹھاونا عبادت خوش قسمت ہے کہ میرے سامنے بھائی سعید غلام بھائشہ بھی بیٹھیں بھائی علام علم دار صاحب بھی بیٹھیں توجہ ہے دور 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 تو مجموع ہے قرآن کھولن تو پہلے لفظ لکھے اللہ یمسہو اللہ متحرون قرآن پاک دا دعویٰ ہے کہ کوئی پلیت بندہ قرآن دے قریب نہ آئے توجہ ہے خان صاحب کوئی پلیت بندہ قرآن دے قریب نائے تقریر ویڈیو ہو رہی ہے کتاب مشکات شریف صفحہ نمبر پائنسو پینٹ باب منعکب اہل بیت ورکے دا خبا پاسا تیرہویں ستر بطول دے باب دا آخری وقت آئے فرمائے انہی تارکو فی کم سکلینے کتاب اللہ وائطرتی اہل بیت ہی مہت وادے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاریاں ایک قرآن دوسری بولو جڑے نہیں بولے اندھے پہے سار جوے دوسری توجہ دوسری اہل بیت لڑن دی گال کوئی نہیں تقریر ویڈیو ہو رہی کہ ابو جہل دا نا لیا ابو لہب دا ابو سفیان دا کسی اور ابو دا جنہیں نہیں سمجھے اسے اللہ دے کنک حرام کیتی ہے مہینو کے ضرورت یہ ادھے ناچ چاہیے جہیں دے ناچ چاہوان تو چھے مہینے بھاٹک ہے اللہ نیڈے سونے پی رہا تھا کتنے خان صاحب چوتھا بادشاہ فرمیندہ ہے جڑا بندہ میرے دادے حسین دی مجلے سے جاندہ ہے سار جوے فضائر سون کے ہاتھ نہیں چاہ سکتا سیر نہیں ہلا سکتا تھوڑی سی لبوں سے مسکرہ ہٹ پائدہ کر دے پچاس ہزار رات حجت کی بادت سے افضل ہے سارے ملکے ہاتھ بلند کر کے جڑا رز کلیدہ کھاندہ ہے نارا حیدری توجہ کیا تیری زندگی ہوئی فرمایا دو چیز ہے ایک قرآن تے دوسری اہل بیت ایک بندے دے نان کے داد کے نوہ ماسٹر صاحب سفر کر کے آئے وہ سمدھو توجہ ہے ایک بندے دے نان کے داد کے نوہی تبخیر اوزا کیا جی نہیں میں نے کتاب بھی کافی ہے توجہ ہے اوزا کیا جی میں نے کتاب بھی کافی ہے اور گال سمجھے کیوں کہ آئی پانچ امان سار چوے آئے نبی دا دورے قرآن دا مسئلہ نبی دا دورے کوئی بندہ نماز پڑھ دا بھی آئے تے نبی سڑے تے وہ بندہ نماز توڑ کے جواب نہ دے بولو اگیدہ ہی بولنے اوہ لانتی اوہ کافر کیوں کہ وہ فرو ہے نبوت حصول ہے پہلے پتہ کر کے علی کیا ہے نماز کیا ہے حسد کے جی کرا ہاتھ اچھے نارا حیدری فرو دی کذائی کٹھیاں پڑ سگنا ہے مرن تو باد کذائی دے سگنا ہے رب کعبہ کی قسم حاک دے امام تمہوں بھیریا نہیں کتے دی موت مریا نہیں جی کرنے ہاتھ اچھے نارا حیدری سار چوے آئے بھائی دو چیز ہے بھائی دو چیز ہے قرآن تے دوسری اہل بیعت کان صاحب تو جو ایک بندے دے نوسا جی نہیں میں نے کتاب بھی کافی ہے اس آؤٹ آف سینس گروپ رو نہیں پاتا جو اہل بیعت دور ہے وہ رجس ہے بھائی ممتاز سے نارا حید نارا حید یہ سار دیوٹی دے سا توجہ ہے سار چوے آئے بھائی تو جو اہل بیعت دور ہے وہ رجس ہے رے جیم سین تکیئے نا توجہ ہے اشارہ ہی کافی ہے ہاتھ کھول کے بھائے کیونکہ ہاتھ کھولن دے عبادت دے مزے ہی بڑھیں تہارت توے ہے الف رے تے پانج تے جڑا پنج نال منسلک کے اوپاگ ہے بھائی غلام باشا جی کیونکہ علی کی ولایت پیو دی وراثت نال نی مل دی تیری جوان نی دی قسم ہے ماں دی تہارت نال مل دی ہے کہ ماں چنگی اولاد چنگی ماں غلط اولاد غلط ماں بزاری ووے پتر یزید ہندہ ہے ماں بطول ووے پتر حسین ہندہ ہے سارے ملکے پھر تکریر ویڈیو رہی ہے جنہیں سویر دی ساؤں پہ ینہ بھائی میں نعرہ نی مارنہ ہون کنٹرول کری خدا دے رشت لائکے زمین دے فرشتہ کارشے اولاد لائکے تاتال سران تک چالنج ہے مسجد دے امام تلائکے کابے دے امام تک چالنج ہے ربکہ باک کی قسم جویں کوئی پلیت بندہ قرآن دے قریب نہیں آسکتا ان یہ پلیت بندہ چودہ دے ولایت کبول نہیں کر سکتا ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ نارہ حیدری کیا بات ہے بھائی دوڑی یہ خان صاحب تھی کیوں کہ محبت ہی ہے خلوص تھی میں جلسہ ہونی ہے سار چوے ہے جی کرا تیری زندگی ہوئے ہے یہ تیری بدن دی طاقت نہیں بول رہی ماں کی شرفت بول رہی ہے سار چوے جو ہے ایک جملہ میں ہورتوڑی محبتیں دے رہی ہیں اے میں کھڑا توڑی میار تووے کے اے میں کھڑا اے ہے میرا جسم جسم ہے نا توجہ ہے اگر بھائی ہو رہی میں نے مل لین کیا یہ پلیت ہو گیا بولو بھائی محمد آسن نہیں اگر اس سے جسم میں چو روح نکل جائے پھر راتھلان پھر غسل واجب گبڑے واجب اچھا ہے تو اوہ جسم نکلی تا روح ہوئے زندگی میں خان صاحب توہ جو ہے اوہ روح کیا ہے ہوا عمر ربی اے اللہ دا عمر تے عمر تے کنٹرول کہیں دا تیری حیات تی ہوئے سونا بلیندہ بیٹھے اولی الامر دا توہ جو تے اولی الامر ہین کون بولو ملنہ ہو سکرہ توہ جو ہے قرآن دا میں اولی الامر ہوندہ تیری حیاتی ہوئے ملنہ ہوئے اولی الامر ہوندہ جڑا پانی دے سکتا ہوئے بارش دے سکتا ہوئے توہ جو ہے زندہ نو مردہ کار سکتا ہے مردہ نو زندہ کار سکتا ہے حیاتی ہوئنی کوئی محفل چودہ دے سامنے باوکے دا مولا فرمائے اس محفل کتیاں دا کڑھا کام میں توہ جو ہے سارے چوئے آئے توہ جو ہے اگر ملنہ اطاقت امان ہے علی دی ولایت سارے چوئے امان ہے علی دی ولایت پھر تقریر ویڈیو اور یہ علی ویدہ آپ سینے تھے ٹیپ کری نوٹ کری کھڑکیاں کھول کے نقش کر لے اس ممبر دی قسم ملے دی قسم ملی دی ولایت دی قسم ممبر کا بے تو گھڑنے کا بے نو بچانا لے حسین تیری حیاتی ہوئے کال بھی حسین ہیک ہے آج بھی ہیک ہے سار جوے حسین دی ماں بھی ہیک ہے حسینوں دا پتر جیسے دھرود واجب ہے یدینوں دا پتر ہے جیسے لانت واجب ہے سار جوے آئے پھر مدہ حسین الوی بھی اپنے توق میں تصیر دیتھو مجبوروں کے مزان اے در کے تول کے لیے ایک لفظہ کھڑا چاندھائی رکھ بک کے اب آگ کی قسم جس 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 میں چرو نہیں تو جو ہے جس پر ہی دی جیسے عبادت چیلی نہیں ہو عبادت پر ہی دی ہاتھ ہوجے پوری طاقت لے جڑا ریز کلی دکھانا پوری طاقت لے آنکھو ایلی حق ایلی حق ایلی حق ایلی حق ایلی حق ہاتھ بلاد کر کے نارا حیداری زندگی ہوئی بھائی محمد حسین توجہ ہوئے بولو قرآن کئی دن آلے سارے چوہے آئے قرآن کئی دن آل خبردار کے دھوکے دی منڈیا چاکے حرام دی موت نہ مار رب کے آبادی قسم القرآن اما الی انوالی اما القرآن قرآن ایلی نال تیری حیاتی ہوئی قرآن ایلی نال ایلی قرآن نال پھر قرآن بھی ہاتھ دی علی بھی ہاتھ دی قرآن بھی تہر علی بھی تہر قرآن بھی رہبر علی بھی رہبر قرآن بھی شریعت علی بھی شریعت تیری حیاتی ہو جو رہے علی دی محبت دھاٹھ رہا قرآن بھی ناظرہ علی قابط قرآن صورت کاؤسر ہے تو علی ساکھ کی ایک کاؤسر ہے قرآن صورت علی عمران ہے تو علی فردند عمران ہے قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی ہے بھی قرآن ہے علی کا چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی علی ہے سیدہ دا حق بن دا بولا سیدہ دا مطر کا دار لی ہے تو انتو جو ہے قرآن سلسل جب ہے قرآن میں بسم اللہ ہے تو علی بے کا نکتہ ہے قرآن سورت کاؤسر ہے تو علی ساکیہ کاؤسر ہے قرآن سورت آل عمران ہے تو علی فردند عمران ہے قرآن کی طرف دیکھ رہا اللہ کی عبادت علی کی چہرے کی طرف دیکھ رہا اللہ کی عبادت رب کیا بہت دی قسم حامد بھائی حیاتیوں بھی جو قرآن سے مو مانے وہ بھی کافر جو علی گر ولی اللہ سے مو مانے وہ بھی کافر ہے ہاتھ بلاد کر کے نارا حیدری توجہ ہے کہ ایسی صحابہ دے بھی منکر نہیں کہ صحابہ دی جتیش صحابہ دی نلین دی دھوڑ صحابہ دے سرما بھاویزاد دا حبشی کیوں نہ ہوئے توجہ ہے کیسی صحابہ دے منکر نہیں تیری حیاتی ہوئی لیکن میں فیصلہ کر کے جاریہاں سارے جو بہادر چوکلے جتی دور دور تو مجمع آیا بیٹھا ہے لیکن صحابی صحابی ہے تیہل بیت تیہل بیت خان صاحب سارے جو بھی میں نے رب کیابہ دی قسم جنہے نماز دے انتظار کرن ان تو جو ہے ان تو صحابی آکھے ہوئی دائی تیہل بیت نماز انتظار کرن خسائن آکھے ہوئی دائی ہاتھ جنہا رہا ہے داری راضی ہے بھر تو جو ہے سکر حیدر کو سنانے میں مزا آتا ہے اور کلنے والے کو سنانے میں مزا آتا ہے ہم کو اصدار کرنے میں مزا آتا ہے ہاں 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 باوری میں نے روکیا تھا ہاتھ بلاد کر کے نارا حیدری تو جو ہے میں نے ممبر دی قسم علیدی ویلائیت دی قسم رسول کو صحابی چھوڑ کے نہیں بھاگتے منافق چھوڑ کے بھاگتے ہیں گالتے ہیں تو بزرگ چھیڑے آئی تو گالتے ہیں اے وے کھڑا لی آئی نا جڑے جانگی اوہ دیچنس سے تو جو ہے سار کروے میں ان بھائیوری چھیڑے آئی جڑے جڑے جانگی اوہ دیچنس سے ماسٹر حب کاشو اس وقت کدھی ویڈیو ہون دی توجہ ہے پارہ نمبر چار سفر نمبر ایک سو ساٹھ مولانا اشرف علی تھانوی شاہ رفیدین محدث ڈیلوی آپ نے حاشیت لی کیسا کہ جب جانگی اوہ دھ میں پاک نبی زمین پر گرے توجہ ہے وہ آدھا نا جی داندھ ٹوٹ گیا یہ نبی دا کری جو ہوئے نوکست پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا ہائے ہائے توجہ ہے ساری نے زخمی ہوئے سارچو میں آئے کہ چاند بند این بھجے ہوں سارچائی میں جملہ چھیڑے آئی این بھجے کاشو اس بات کر دی باستر صاحب ویڈیو ہوں دی آپ نے بوہوار لگن لگے آدھن پلیز محمد ہی نہ کیایا پیچھے تو جو ہے میں نے رب کیا بادی قسم گرتیہ محمد کا اٹھایا کس ہائے 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 کیوں کہ سارے مذہب کمی کوئی نہیں کمی ہوئے تاوہے بیچ کوئی کمی ہوئے سارے دے سارے مسومتے سارے دے سارے سید بھائی محمد ہسین سارے چوہے ہائے گرتیہ محمد کو اٹھایا کس پاکتے مسلمانوں کو پیچھے بلائیا کس کتاب تفسیر ابرک کسیر پہلی جلات صفہ نمبر چار سو پہنٹی ورکیدہ خبہ پاسا چوتھی ستر کتاب تفسیر دورے منصور چھویں جلات صفہ نمبر تیل سو اناسی ورکیدہ خبہ پاسا اٹھارویں ستر کتاب نفس رسول پہلی جلات صفہ نمبر اک ستری ورکیدہ سجا پاسا اٹھارویں ستر رب کعبہ کی قسم جدہ سارے بھجگے نبیوں دے سلطان دیا کھلی بھرا دی ترہ بھرا دٹھا فرمایا یوہلی باکی کی تھے گئے فرمایا چھڑ گے فرمایا تو نہیں چھڑیا جہاں تیرے امام جواد بھی تک کلاد دے ملوالے گرتن نہیں اٹھا سکدے ایلی مولا فرمایا آکھ فر و بادر محمد کیا مہتہ انہوں چھڑ کے کافروں جاما ہاتھ بلا دکھر کے اچھے بول کے نارہانری پوری تاکتلہ جڑے کلندری بیٹھے ہو بولا بولا سکھیلال کلندر مالکان صاحب سیا جعفو دیوی تو جو ہے کیا بات ہے سارے چوے آئے کیسی صحابہ دیوی مونکر نہیں بھائی جانے کوئی مونکر آئے رنگ دا کالا زبان توتلی چچری جان دیو نا بلال تیری حیاتی ہوئے تو جو ہے انہیں چین نہیں کہ یعنی میں نانی چھونا تے بلال فر کتنا ہائی او شینہ دیا اے سینہ دائی تو جو ہے دادے استادو بسم اللہ دا سواب ہو مبلغ یادہ جملہ فرمایا بلال دا قصور نہیں اے دی زبان تیترہ نکتے چڑھ دے ہی نہیں ہائے 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 جنہیں نہیں سمجھے سالہ دکھا نا کھارا ہوں کی تھی تو جو ہے اے بزرگا میں نے چھیڑے ہیں تو جو ہے جدہ بلال نو ہٹایا گیا خان جی جتے بلال پہنچنا ہی پہنچ گیا جنابے بطول دے دروازے تھے متھا ٹے کیا تو جو ہے ملک سار چھویا ہے متھا ٹے کیا فرمایا رنگ دا کالا زبان توتلی چچری آج مسلمانہ تیرے باب دیازان تو ہٹا دیتا ہے پردہ گئے بطوباز آئی چاچہ بلال پریشان نہ ہو جب تک تو میرے باب دلہجے چزان نہ دے سیجھ ہونڈا ہی نہیں سار چوے آئے بھائی آنکھے تو جو ہے آنکھے بطولتے ہو سکتا ہے سار جو ہے ساری رات سمدرے پندرے ہر شئے ختم اے بابا جی پہلے کرا آئے او سا کیا تو آزان دے او سا کیا حالی تمہیں پکائی نہیں ایو جی پیر مانجڑا ایک رکابچ پہ رکھے تھا تو بسم اللہ دوسری رکابچ بسم اللہ تو وناز دے سین تا قرآن موک جائے تو جو ہے باس پاک نبی دے دروازتی آئے انہیں کہ یا رسول اللہ نبی اندر سلطان قرآن خموش تم عظمت سعداد نہیں جانتے جو سعداد کے درواز سے انچا بولے جو محمد کی آواز سے انچی آواز کرے وہ تو کافر ہو جاتا ہے آئے 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 توجہ دیری زندگی ہوئے بسم اللہ قرآن سارے چبے آئے ساروں جو کافر ہیں آ قرآن تو پوچھنے قرآن کئی نو کافر رکھتا ہے ہا توجہ نعرہ حیدر نبی اندر سلطان فرمائے سونے یہ کیوں یا نہیں انہیں کہ جیسے جنہی ہو رہیا نبی اندر سلطان فرمائے ازانہ دیتی ہیں میں دن سعداد لنگر کھاننا دن میرے کورو حرام کھویندہ ہی نہیں میں جملہ دین لگا توجہ نبی اندر سلطان فرمائے جاؤ او جڑا بلال ہے نا جنہی تسی ازان تو ہٹایا ہے یہ تو لگیا تو ان پلو جاؤ بلال دی منت کرو تے ازان دے سی تسجیوں سے راضی ہیں توجہ اے آئے جتے بلال چھکیا پی آئی پہلے پاس ہوئے بلال بلال لگیا آئی شیٹ اپ توجہ حلال ہی نکر لگا بلال بلال لگیا ڈاؤن سپیک ہون میں جملہ تو جو تیر واسطہ دے رہی ہے جدہ پریشان ہو گئے نا بلال لفٹ نہیں کرا رہی ہے سارچویا یا میں پنجھتر چکال میں جملہ چھتر پانجل سائی وال دیتا یا گوجرے پھر سفر کر کے توڑکرو آیا سارچویا پھر میں سفر کرنا ہے میں نے رب کعبہ کی قسم تقریر ویڈیو ہو رہی ہے جتے چان جتے بلائے الویدہ خون حاضر ہے جدہ پریشان ہو گئے کہ بلال لفٹ نہیں کرا رہی ہے آخر باگ کی تنگوں کیا دن بلال تین واسطہ ہی سے دار دا بلال سار اٹھا کے دا میں بھی تون یو دار بکھا ہونڈا ہاں تجھے نہ رہے داری سانو تینہ دے نوکری سامجھے چھ نہیں آنڈے کوئی بھرنڈی دیندے کوئی لفنڈی دیندے کوئی داری نال بہاری دیندے ساڑھے کوئی ملتان دی گال شاہ شام سرکار فقیر سید ویرد ایلی ایلی کردے بھائی جان تو جو لنگوٹ پائے ہوئے ہاتھ پوٹی لئی ہوئی پھنڈن دا سوال کیتا کسے تو جو ہے کسے پھنڈن دیتے انہیں سید رو جلال آیا سیدہ نواندہ ہی جلال ہے انہیں اپنی طرف ویکھے ہو سکے جو میں ویرد کیتا جو تمہاں کے ویکھا بھائی ممتاز حسین انہیں آشتے ویکھے پھر تو جو ہے پھر اپنی طرف ویکھے پھر سید نے اپنی پاور استعمال کی تھی سار جو ہے انہیں پا تیری حیاتی ہوئے سوڑا بلیندہ بیٹے لی فضائل زبانہ چنگی لگ جان سار جو ہے انہیں سید پاور استعمال کر کے اتھے ویکھ کیا دائے تون جلی دا شام سے میں علی دا شام سے ہائے ہاتھ جنہ رہا ہائے راری سانو دینے دے نوک کری سامجھ اچھے بولو نہیں کوئی اپرانڈی دیندہ کوئی لفنڈی دیندہ ہون میں نے امہ آو بسم اللہ اس بھی نسمی سیدو بسم اللہ تے ہووے سیدے ہووے دادے دا دشمانے ہووے سیدے کھاوے ملی ہووے سیدے پھر ہووے یعنی کے یعنی دمرید ہووی سیدنیو دیوی لین کھا رہا ہوئی ہا تجھے نارا حیداری تے ہار بندے توجھے سید آرہ تسی آئے تو میں جملہ دے رہیا ہر بندے علی انہوں نے نہیں میرے دادے استاد دا جملہ بسم اللہ میرے استاد محترم فاضل علوی صاحب دا جملہ ہے کتاب تصییر دورے منصور چھویں جیلہ صفر نمبر تین سو ناسی ورکی دا کبا پاسا اٹھارویں صدر نبی آدھ سلطان فرمایا یا علی لا یہ حبا کا اللہ حلالیون ولا یوے کا اللہ حرامیون یا علی تیرے نال پیار کر حلال زادہ ہے تیرے نال بوکس رکھان حرام زادہ ہے جیلہ تیرے ناس سوڑ کے متھے تو وات فائی او دو کسور نہیں او دیماغ دو کسور ہے ہاں تجھے نال حیدری بولو بلال مسوم ہے سارے بلی آئے نبی امام علی لامر میں ہون ریزالٹ دین لگا سارے جو ہے نہیں نس دری زندگی ہوئے دور سمائے گئے سارے جو ہے بسم اللہ خرام سارے جو ہے تو جو ہے سانو دو میں گیا کہا بلال مسوم نہیں نبی نہیں امام نہیں علی لامر نہیں کہناتا نظام بلال دی حد تھے چھے ہائے 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 خان صاحب جیلہ مردہ ہے مر نہیں سکتا پتران دی حیاتی ہوئی جیلہ جیت صدقے خود کو خود نہ کہ سکتو میں بلکل سماتے نہیں کوئی علی کی خدیلت کو سمجھے گا کیا ان کے نوکر سمجھ میں تو آج ہوئے 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 ہا زندگی ہوئی ہاتھ اچھے نہ رہے داری کیا بات حبیب ابنہ مظہر دا صدقہ تیرے زندگی سانے نوکر سمجھے تو آج ہوئے جیلے رکو ویچ رکو ویچ جیلے سجو ویچ تو جیلے سجو ویچ سجو ویچ کہناتا نظام رک گیا بلکہ جملہ ان کے انہوں آخ دہما بھائی ممتاز کہناتا نظام بلال دی حد تھے چھے تو آج ہوئے پیر شیعہ بیٹھا یا سننی بیٹھا میرا مقصد تیرہ چھوڑا ہمنا نہیں میرا مقصد تیری غیرت جگہ ہمنا ہے سارے چوہے آئے رب پہ کیابہ کی قسم بلال محصوم نہیں ہے نبی نہیں ہے امام نہیں ہے کہناتا نظام بلال دے حد تھے چھے جیلے مردہ مر نہیں سکتا جیلے جمدہ جم نہیں سکتا اور جیلے صحابی تو جیلے حکم بلال صحابی دے مقابلہ نہیں کر سکتے جیلے لئے کعبت نظر دے ملاکی میں مقابلہ کر سکتے ہاتھ بلاد کر کے نہ رہے داری باوازے بلان تر سلوات پڑھیں توڑی زندگی ہے توڑی کیا بات توسی زندہ بات توڑے مذہب زندہ بات توڑے خون زندہ بات توڑے امیر زندہ بات توجہ ہے سار جبے آئے اور میں تریدار فرمایا ہے بلال جیلے سردار کعبت دچھاتے کھلو کے عزام دے کعبت دچھاتے کھلو کے عزام دے جیلے بلال کعبت دچھاتے چڑھے نبیان دے سلطان دے نگاہ پہی ایک جملاک چھوڑا نبیان دے سلطان ضرور آکھے ہیلو بلال what are you thinking کیا سوچ رہا توڑے وہ نبی امام ہون رہے ہو جڑی ساری زبانہ جان دے اور جیڑا دیاں کرو دین دے مسلے پہی ہاتھو جنار حیداری کان صاحب کان کار بطن دور دور تو مجمع ہے سار چوے جیلے بلال پاک نبی دنگاہ پہی فرمایا بلال اج پریشان کیوں میں عزام کیوں نہیں دیندہ تواجو ہے کہ بلال کعبت چھاتے چھڑے تو کیا عزام کیوں نہیں دیندہ میں نے رب کعبت دی کسم جیلے بلال یا رسول اللہ جدو میں کعبت سار تواجو ہے جدو میں مدینے سار میں کعبت دی طرف ایک کی عزام دیندہ سی جدو میں زمین تھے سی میں کعبت دی طرف ایک کی عزام دیندہ سی ہون میں پریشان ہے کہ میں عزام کین دے وہاں اچھا تسی سارے نماز ہی بیٹھو کعبت چھکیڑے پاسے آئی دے میں انہیں اشارہ ہی کرنا ہے بھائی ممداز سن آئی دے نماز ہو سکتی آئی دے آئی پیرے بورن تواجو ہے چوتھی طرف مو نہ کرے تو نماز نہیں ہوندی آئے 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 علی دے بار سار چوے آئے رب کعبت دی قسم نبی اندر سلطان فرمایا بلال ازان کیوں نہیں دیندہ انتو سی میں نے چھیڑی ہے تو میں جملے دے رہی ہے سار چوے آئے اس ورل بلال دے یا رسول اللہ جدو میں زمین تھے سی کعبت دی طرف ایک کی عزام دیندہ سی جدو میں مدینے سو میں کعبت دی طرف ایک کی عزام دیندہ سی اور میں پرشانہ میں کندہ عزام دیوا نبی اندر سلطان فرمایا بلال چاروں طرف نگاہ دولا جس پاسی علی نظر آوے اس پاسی بیک کی عزام دیدی ہیدری ہاتھ ملاد کر کے اچھے بول کے پوری طاقت لے جڑا رسولی دکھاندہ ہاتھ اچھے نارا ہیدری تیریہ زندگی یونٹو بچ کیا بات ہے بھائی تو آردی توہ جو ہے بھائی ممتہ عز حسین ایک بندے میں رسطے فون کیتا ہے اسا کہ جی ریس تے اللہ دیندہ ہے اہلی تقسیم کردہ ہے تو جو ہے بھائی کہ گل امویں بھائی کہتے ہون سننی منی کھلوتے ہیں اپنے کتاب بھائی کتاب نفس رسول شہر ستانی دلی کیسا فنمبر ایک سو چالی جدہ علی مولا مسجد سیدادہ سرکار نماز پڑھان دے پچھو بڑے بڑے راضی اللہ رحمت اللہ جو ہے یعنی سار چوے آئے علی مولا جدہ نماز ختم کریں میں دلیل دے وہاں کہ سرکار اس طرح انگل فاؤن سیرتوں ایک بندیاں کہ یا علی ایک ہی کر دے ہو علی مولا فریم اندلہ اللہ دے جتیو رسکنو مخلوقنو رسک وڑے نا تو جو ہے تیری حیاتیو بھائی ممداز حسین جنہ علی تو رسکرنہ بندہ پڑا چلا کے توجہ دن پھیرا کے علی مولا دے پچھے نماز پڑی علی مولا پھر سرکار پھوائی اووے کہ دے یا علی آج پھر علی مولا مسکر آکے فرمیندن کال پھر تو جو ہے کیا بات ہے تیری حیاتیو بھی خان صاحب اے بندہ گھر گیا چیونٹی ناؤں دفا لکھے ہویا ہے اے چیونٹی کیری ڈبی کیتی باندھ ایسا کہ آج پتہ لگ سی علی انہوں ہاں تو جو ہے ہسے امام منہ یونوے میں کے سورے پڑی آئے تھا علی مام منہ امامن ولوکانہ سبیہ امام امام یوندہ پھاوے مادی گو دے کیوں نہ ہوئے جیڑا بہت دل دے جمعہ پڑھائے ہو بھی امام ہو سکتا ہے تو جو ہے اے عقیدہ ہی بولنے تھے میرے والا بھی کیا ہے اے بندہ دب بھی باندھ کی تھی علی مولا پچھے نماز پڑی علی مولا پھر سرکار پھوائی علی مولا مسکرہ کے فرمے در کال پھر ہائے ہائے تیری زندگی ہوئے تو جہے خان صاحب تیری حیاتی ہوئی اے بندہ کتے پہنچیا مسجد ستہ لکھیا مسجد نوی تو جو ہے اور درواز دے پہنچیا پچھے ویک کیا دا یا علی ہارشہ ہے تو جو ہے میرے بھائی بہت عبادی بلترہ مزدہ تماب مالک زندگی دراز کرس اور ساڑے ماں تھوڑی لگ مانے نے ملتان دے شریف زاکرین پچھے دن مائن ہم دعوت کیتی یہ مولا انہوں نے زندگی گھرے اتھے پہنچا ہاتھ بلادکار کے نعرہ ہے داری والے کرشد باقراتوہ جو ہے اے علی مولا فرمائے دوستا کہ ہارشہ ہے علی مولا فرمائے دینا شاہی شاہی نہیں جا شاہی علی نوہل منہ ہوئے بھائی ممتہ سین تقریر ویڈیو اور یہ سارشہی کتاب نے جو اسرار دا خطبہ سنی سرار علی مولا اُتھائی بھائی کے سرکار نے خطبہ دیتا فرمایا میں وہ علی ہوں عرش بنانے والا میں علی ہوں چاند بنانے والا میں علی ہوں سورج بنانے والا میں علی ہوں عرش تو کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں سوالک نبی نو نبوہ دینے والا میں علی ہوں سارجوے کتاب تو سیرے برحان پہلی جلد سفہ نمبر ایک سو چورانوے علی مولا فرمایا کہ یوسیف تجکوم نے ملاونا میں علی ہوں سورج کو روشنی دینے والا تیری حیاتی ہوئے فرمایا سارچوے فرمایا آدھا رب کعبہ دی قسم علی مولا فرمایا پتھر دے پتھر دے بچ کینے رزق پوچھا حیاتی ہوئے آخر باقی سرکار جلال آیا فرمایا آرشت محمد رال میرا آج دی رات ہاتھ ملا آرشت محمد راستی ہوئے اے علی مولا کعنات دے مولا آرش دے مولا توجہ ہے بھائی ممتعوسن علی مولا جل فرمایا آزرہ ارانا باو آشک شاہ جی توجہ ہے جل بندہ بلکل قریب آیا نا علی مولا فرمایا تین ویک کے دسا ہوا توجہ ہے میں نے قرآن دی قسم انہیں شین شان وایا جلال پیر آشک شاہ جی سرکار فرمایا جلدی کر ہاتھ کٹ یہ تے ہاتھ نو پتا ہی میرے ہاتھ نال ہوندہ کی کی ہے کیونکہ یہ تجہ دللا دا ہاتھ رہنے تو خان جی حیاتی ہے انہیں توجہ بابا جی تو ہاتھ حق وردہ سہیدہ دے جملے تے بولنا سرکار زندگی رہے نہ رہے شاہن شاہ غازی کی امانت ہے سہیدہ نہر لنگر خانہ تے حرام کھویندہ ہی نہیں خان صاحب انہیں تیرے ایمان جلالہ فرمایا جلدی کر ہاتھ جیب پاہتے ڈپی کٹ ڈپی کھول اگر تیری باد کی تکیری دے موگت دانہ نووے تو میں حق دے امان ہی نہیں ہاں ناو کرا ہاتھ جے جلے کلندری بیٹھے پوری تھے کھدرال ختمے قرآن نووی ہزار مقبول حیدہ سبب ہے ہاتھ بلاد کر کے نار حیداری ہاتھ بلاد کر کے بولو بولو سکھیلال کلندر توجہ ہے بس وہ کون سے نمازی ہیں جو معاشر کمیدار ماتھے پہ ماری جائیں گی وہ وہی نمازی ہیں جو ولایت علی سے خالی ہیں توجہ ہے ہون بھی کیا ہے علی دی ولایتہ اقرار علی دی امہ نہ کرے توجہ ہے باقی بہواہ شکشاہ جی سوالکھ نبی علی دی ولایتہ اقرار نہ کرے اور نبی نہیں بان سکتے توجہ ہے کتاب اتقادی آتے شیخ صدوق صفہ نمبر ایک سو چودہ کہنات دی ہر چیز بھول جائیں کسے مور تے علی دی ولایت نہ بھول لیں جے بھول گی علی دی جانا کوش نہیں تے توہاں رہنہ ہی کوش نہیں باوہ جی میں تھے پورے سال توہاں علاقی تھی محرم پر دریا سردار کو سر منفر خان کروں باوہ اجازت ور کرتو ہے جو ہے آئیتہ میں ایک جملہ دینا ہے تسار چوے آئے دنیا تو خان صاحب جی دنیا تو پردہ کر گئی کبرچ گزاری گئی دو کرسیا منگوائیاں گئی ہیں ایک نبوہ دی بھائی جان حیاتی آمین ایک نبوہ دی دوسری بولو سارے بولو جیڑے نہیں بولیں دنیا ماں نہ لٹھی بنا نہیں جدو قیامت آدم دی ماں ہے جدہ تیر پیو آدم ماں نہ لٹسکتا توں کی تو ماں نہ لٹھی سے جائے امام انہوں نہیں پہچانے جہلیت دی ماں تمار گئے تیری جوانی دی قسم ہے حق بن دیا لی دے فضائلت بولونا سارے چوہے دو کرسی ایک نبوہ دی دوسری امام ماں دی جیڑے خان صاحب دے خان ظنف خار دے امام تو سردہ کرسی کٹ دے تو جو ہے تے کبر سوال کتنے ہوئے تین سارے چوہے کتنے سارے بولو تین اس ممبر دی قسم مجلے دی قسم مجلی دی ولایت دی قسم ممبر کابے تو گھٹلی کابر بچانے لے حسین باوہ جی کترے سوال ہوئے تین مارد واسٹے کا عورت واسٹے کے پہلا علید یمت سوال مان ربوں کے بی بی تیرہ رب کون بی بی آگے میرے روا دولہ شریک ہے چودہ کا مالک ہے چودہ کا خالق ہے چودہ کا رازق ہے ہائے 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 ہم سمتو جے ہم توحید کے بھی قیل ہیں دوسرا سوال ہوئے مان نبیوں کے بی بی تیرہ نبی کون بی بی آگے میرا نبی میرا محمد لڑن دی گال کو انہی ملن جا سہت رکھے قرآن دو بی بی نے ولیتن دائی قرار کیتا ہے یہ بھی علی دی اممہ کیا جنت گئی ہے جیڑا دا جی پارلو تا ٹھیک ہے نہ پڑلو تا ٹھیک ہے لیا نبی اللہ مستحب نی واجم نی سونے آو جب ہے توجہ یو ہے ہوں جی نہ جنت جاؤنا آخری بندے تک سارچائی چنچا جا جا فر مجود بیتا سارچوے آئے تیسرا سوال کیڑ ہویا بی بیا کہ میرے امام میرے پتر اینجب نے ابھی تالیب کیا انہی باس دی آرے دھو کھڑے نا تیری حیاتی ہوئے جب تک لی دی اممہ اپنے پتر لی دی ویلائی دا اقرار نہ کرے او جنت ری جا سکتی سوڑیاں ملنا دی ماں کی دھو جانت جوئی سی اینہ ہے ہاتھ بلاد کر کے اچھے بل کے نارے ہیادری باس علی ان ولی اللہ دی وجہ توں ماں بھی دربارچ گئی تھی دیوی دربارچ گئی سید جوئی ہوں جتے بابل دی وجہ سردے دے رات مومے رن دے ودن دے رات مجلس ہی آتی ہوں میں نو کرانچ بابا جی بسم اللہ کار سوڑی ہائے کی تھی یہ ہائے کرنا میرے چوتھے بادشاہ دی سبت ہے سرکار جدہ جعفر بن افانزہ سرکار جدہ جلے ذکر کرنا مسائف پڑھے نا چوتھا بادشاہ اٹھے کے موت دے ماتم کر کے ادھائی ہائے گریبی بسم اللہ کاراں دعا منگی کرو شیعہ سنیو سیدات ہوگئے سیدات بڑی منظوری علی فوری ہے مالک خان فیض خان دے درجات بلان کرے خان بخو خان دے درجات بلان کرے دعا منگی کرو شاء اللہ کسے دا پتر سوالی ہوئے شاء اللہ کسے دیاں دیاں سوال لے نہ ہوئے بے موسمی ضعیف ہوئے رسول دی تھی میں نوکر حیاتی ہوں نہیں ماں وی علیہ ولی اللہ دی وجہ تو دربار گئے چاچہ حیاتی ہوئے سونا فضائل سنے آئی ماں وی دی وی علیہ ولی اللہ دی وجہ تو دربار چھ گئے لیکن ماں تے دی دے دربار چھ فرق ہے جدہ ماں گئے تے پیودہ دربار ہے سینے تے ماتم کر لئے جدہ دی گئے شراب بھی دا والا رہا ہمان حسین دی راضی ہوئے سینے تے ماتم کرنا خان صاحب امام سجاد دی سنت ہے سارتے پرسہ دیونا آلیہ سیند دی سنت ہے تو کو امام سجاد تو زیادہ نفیس ہے میں نے قرآن دی قسمیں تسی تھی ہتھا دل ماتم کر دیونا جدہ بی بی آلیہ سین اکبر دیلاشتے گئی ہے بی بی ہتھا دل ماتم نے کیتا خان صاحب تے رہی ہے آخر مگیا کال کیتی آخری ڈگری امام حسین دادار ہو رہونا بی بی آلیہ سین اکبر دیلاشتے گئی ہے بی بی ہتھا نل ماتم نے کیتا چن جلے پتھر نل ماتم کر دی ہائی آدھی آئی برباد و دینا سوچ و دینا واکبرہ نانہ تیرا دین بچگیا ہے اسی قید ہو گئی ہے بیسم اللہ کرا سوڑا رونے بیٹھا ماں حسین دی راضی ہوئے چور دیتا ہے مضبون چار گھنٹے کھڑی رہی تیرے تو کہ بیسم اللہ کرے سوڑی ہائی کیتی ہے تیرے رونہ بی بی آپ نے گوائے مقدمیں شمار کرے بیسم اللہ کرے ہائیاتی ہومنی میں چار گھنٹے در بھائی دی ہاں نکل گئی ہے کتنے گھنٹے کھڑی رہی چار گھنٹے بیسم اللہ جیدہ پیو دی ہون دیا دربارہ چوڑی دیا خان صاحب حکم دیتا چا سنیا جیدہ پیو دی ہون دیا دربارہ چوڑی دیا پیو مسنا چھوڑ دین دا ہائی بیسم اللہ کرے مسنا چھوڑ دین دا دربارہ پیو دنیا تو پردہ کر گیا تریخے یکوبی ہے دوسری جلد ہے صفحہ نمبر ایک سو چھوڑی ہے وہ صحابی نے لکھے سار چوڑی آئے او سا کہ چار سو کرسی تے بے غیرت بیٹھے رہے محمدی تھی آئے حسین پیران دے بھار چپ کر کے کھڑی رہی بیسم اللہ کرے سیرت پرسہ دیوڑا علیہ سین دی سنت ہے آئے کر چھوڑے بیسم اللہ کرے جیتنا بھرادہ کربلہ سینہ زخمی آئی خان صاحب اتنا بھیندہ شاہ میں تھی سار زخمی آئی علیہ وعلی اللہ تو بدلے دین دی رہی فتران دی حیات ہوئے آئے کر چھوڑے بیسم اللہ کرا ماں گئی تے کترے گھنٹے کھڑی رہی چار گھنٹے سیزادہ دھی گئی تے کترے گھنٹے کھڑی رہی میں نوکر آئے ہائے ہائے ایڈہ مظلوم علی تیری زندگیوں بھی سو نہیں ہائے کی تھی یہی بیسم اللہ کرے کیونکہ آل محمد فضائل دے انکار دنا مسائے بھئی سونا جملہ جیتا جیتے دیر میں بی بی دا مسائے پڑا یہ کچھ منت پی اگر نہ کھالی ولیو دا رمال خالی نہ ہونے سونا جملہ دیتا ہے علی دے دورج بی بی چپ کر کے کھڑی رہی بیسم اللہ کرے سونا ہائے کی تھی یہ زندگی ہوئی اور جملہ سونا پیول لڑی آن بہتر جنگا دی کھڑی رہی بہتر گھنٹا ایک دی ہارے نئی ترہ دی ہارے پیر آشک شاہ جی کھڑی رہی لیوہ جو ہزارہ لکھ دا سا کہ قسمت محمد دی دی چنگی ہے جدہ گئی ہے تے چار گھنٹے تے پردے لگے گئے ہائے کار چھڑی آئے مسجد نویہ لے پاس دروازہ کھلدہ ہے جدہ دھی گئی ہے پانچ لاکھ شرابی بدماش ہان پیر ماتم پیر چھنگرو پائے ہوئی ہان بازاری عورتہ مکانہ دی چھتے تے چڑی ہوئی ہان بیسم اللہ کرے گو تبل وجہ ہندے گئے بچوائی لی دی دی سفر کرے دی گئی ہائے حسین بیسم اللہ کر حیاتی ابھی ماہ حسین دی راضی ہو نے چار گھنٹے بار پوچھ در بی بی کیوے آئی ہے چھوڑا آکری جملہ بی بی آئی بی بی ستے رائے پڑھی ایڈی خان صاحب بی بی مظلوم ہے آج مہمانیں میری سین تیری آج دادی پوتری تیری مہمانیں رات دیا او مہمان ایک دا پاس سے تو ہتھ نہیں چمدہ سیزادہ دوسری دے کنہ تو ہتھ نہیں چمدہ وہ موسمی زعیف ہویا رسول دیا تھی ایک سات سال جب اٹھڑی ہو گئی بیسم اللہ کر ایک چار سال زندان نے زعیف کر دی تا ایک اٹھارہ سال خان صاحب زعیف ہو گئی اوکے موڑتے آگئے بیسم اللہ کر حیاتی ہوئی سوڑا پرسہ دیندہ بیٹھا ہے اونا کے بی بی نے آخری آئیت پڑھی وہ وارث سلیمان ابن داؤد ایک بے غیرت دا بی بی تو مسئلہ تو بھول گئی ہے آئے حسین بی بی آئی پہچان او میں سچے پیو دی سچی تھی آئے کنہ کے گواہ پیش کر بی بی پتران دے سرطیات رکھیا ہے اوٹھو بچو آج مانو گواہی دی لوڑ ہے آن سالے بی غیرت دا بچیاں دی گواہی قبول کوئی نہیں پاہ گواہ جھٹلا دیتے اور خان صاحب بی بی کم دے ہتھانال رکھا کر دیا رکھا نہیں نبی دی سندہ دائی جس و جب میرا دادا اوستان کازی سائی درمان شیو اے علی یار والی اللہ دی وجہ تو دادا اوستان مولوی اسمہل شیو اے علی یار والی اللہ دی وجہ تو انہیے کم دے ہتھانال رکھا کر دیا خان صاحب بھائی محمداز حسین دہ ہتھانال علی ساکبر دہ کیا ہے بندہ ہے دنسو جائے محمد دی دیا تھے جسا نہ چھکی ہے چٹی داری اے سوڑے رونے بیٹا چھکی نہیں شکہ ہاں شکہ دار ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا چڑا دیتے خان صاحب اس لے وہ وڑی سائینا دیے حسن ٹکڑے چوڑنے سے کھلائے فرمایا حسین آجی ٹکڑے چوڑنے سے کھلائے اور میں انہوں دسوی کرولا یاد آ رہی ہے اور تو اکھ بار دے بازو چائے سے اکھ بار دے سینے برچی چکے سے آباس دے بازو چائے سے فرمایا جیڑے جیڑا دے دیلاشتے گھوڑے بھجوے سے آقاسیم دے ٹکڑے چوڑ سے